ازاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں افسوسناک حادثہ راولا کوٹ سے کوٹلی جانے والی مصافر کوش منجیاری کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری حادثے میں 23 مصافر جانبہاک اور 7 شدید زخمی ہو گئے حادثے پر وزیراعظم ازاد کشمیر کا لواحیقین سے اظہار ہمدردی سکھر میں سی ٹی دی کی بڑی کارروائی کالادم تنظیم دائش کا دہشتگرد وکار پتھان گرفتار کریا گیا گرفتار دہشتگرد کے قبضے سے دھماکہ خیسمواد ڈیٹونیٹر بال بیرنگ اور دیگر سمان برامت ترجمان سی ٹی دی کے مطابق گرفتار دہشتگرد خودکش جیکٹس بنانے میں مہارت رکھتا تھا کوہات میں صفاق بیٹے نے اپنا ہی خاندان اجار دیا ملزم نے فائرنگ کر کے باپ بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا واردات کے بعد ملزم پرا گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ڈی پی او قصور نے شہید اہلکار کی بیٹی سے کیا وعدہ سچ کر دیا شہید اہلکار خلام رسول کی بیٹی کو اسکول لے جانے کے لیے فل پروٹوکول میں پہنچ گئے پولس پروٹوکول کے ساتھ بچی اسکول پہنچی اسکول پہنچے پر طلبہ اور اسکول کے سطاف نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جیکب آباد کی تحصیل تھل میں اسسٹین کامیشنر کا نیا حکم بنا ویکسنیشن کارد احساس سینٹر سے پیسے جاری کیے گئے تو مقدمہ درج ہوگا اسسٹین کامیشنر کے حکم کے مطابق کل سے احساس سینٹر کے باہر کیمپ لگا کر ویکسنیشن کارڈ چیک کیا جائیں گے کسی کو ملنے والی رقم کچھوٹی کی گئی تو اس پر مقدمہ درج کیا جائے گا سکھر میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج میں انتظامیہ کی نا اہلی میڈیکل سٹور میں موجود مہنگی عدویہ ایکسپائر ہونے لگی پڑی تعداد میں زائد المیاد سیرپ کچھرا کنٹی میں پھیک دیا گیا زلہ بدین میں انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث سپورٹس کامپلیکس فال ہونے سے قابل ہی کچھرا کامپلیکس بن گیا گراؤنٹ میں موجود قد آور جھاڑیاں اگ گئیں حیدرباد میں کورونا وائرس کے مضبط کیسز کی شرعہ دو فیصد تک آ گئی محکمہ صحت حکام کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو تین افراد کے ٹیسٹ کیے گئے بیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی پارا چنال میں ریسکیو ٹیم کو خدمات انجام دیتے ہوئے ایک سال مکمل سال مکمل ہونے پر تقریب کا انفعہ تقریب میں زلعی انتظامیہ اور قبائلی امائیدین کی شرکت کیپیگے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزردگی کا سلسلہ جاری نو شہرم میں نامزردگی کا فارم انگریزی میں ہونے کے باعث امیدوار پر اشار امیدواروں نے مدد کے لیے وقلہ سے رابطیں شروع کر دیئے اور زلہ گوٹکی میں دہی خواتین کی ہنر مندی مثال بن گئی خواتین مہگائی کے دور میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں گھروں میں تیار کی گئے خوبصورت چکوں کی فاروق سے ہی گھر کا چولہ جلتا ہے موسیقی